میں ہوں سید علی حضرت اور میں ہوں آئیشہ سوہیل سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر مجھے ہٹانے میں تحادیوں کا ہاتھ ہے ٹارگٹ کلنگ اور مجھے ہٹانے میں تحادیوں کا ہاتھ ہے ٹارگٹ کلنگ اور مجھے ہٹانے میں تحادیوں کا ہاتھ ہے سابق وزیر داخلہ سندھ زلفکار مرزا آج پھر خوب گھنگرج سے برسے اسری جانب شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ چکسی بیان پارٹی پالیسی نہیں ایمکیم کی پنجاب میں سیاسی قدم جمانی کی تیاریاں دا سیپل کلہور میں عظیم الشانجل ساہوگالتاپ حسین پنجاب کے عوان کو مایوس نہیں کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بے قابو ہونے لگا ملک کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے بیس گھنٹے تک گھجلی کی بندش کراچی میں چودہ گھنٹے کی متوقع لوڈ شیڈنگ سندھ ہائی کورٹ نے بی کے ای ایس سی کو گیس فراہمی کی ہدایت کر دی ایک کے بعد ایک کے نام قومی کرکٹرز کو پانچ پانچ لاکھ اپے اور مل گئے وزرحالہ سندھ کا کرکٹ ٹیم کے عزاز میں استقبالیاں دوسری جانب جلدہ اکھونے پر بیٹیاں بھی شاہد آفریدی کو چھیڈنے لگیں تفریحی پروگرامز کا لائسنس رکھنے والا آگ ٹی وی آئی پیل کے میچ نہیں دکھا سکتا پیمرا کا شینل کو شوک آس نوٹس حکومت نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے سات ارف ستر کروڑ پہ روک لیے ایچی سی کے جگہ کمیشن پور سٹینڈرڈ ہائیر ایڈوکیشن بنے گا سینیٹر رضا روبانی، سوشی جانے پروپیسرز اور طلبہ کا احتجاز جاری تمام سنوان سے یا تمام لوگوں سے جیس پر ہم نے فیدائی کیا اسے میں معافی مکتا ہوں کہ ہم نے بہت غلط کام کیا ہے خودکوش حملے حرام ہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں سغی سرور دربار سے گرفتار دہشتگرد عمر کی لوائکین سے معافی کی درفاز پوری قوم نواز شریف کے علیل ہونے پر فکر مند ہے بزر آزم یوسف قدقیلانی کی لند میں میاں نواز شریف سے ملاقات پاکستان نے پلس تشدد کے چار ہزار سے زائد واقعات اقلیتوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکا امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حکومت دوہزار دس کی ریپورٹ جاری کر دی پزا میں بکھرے نغمے اور آسمان پر بکھرے رنگ یوں ہوا بھارت کے شہر چنائی میں انڈین پریمیر لیگ کے چوتھے اڈیشن کا آغاز دیکھا جب سے تمہیں وقت تم سا گیا تیرے پاس آؤں تجھ کو مناؤں اور تجھے لے جاؤں پری روٹی کھا گیا ہے کیا آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اتنا سلو ہے اس لیے یوں پون آپ کو دے رہا ہے تیز ترہی موبائل انٹرنیٹ بہترین ریٹس پر یعنی صرف پندرہ روپے میں کریں ان لیمیٹڈ سرفنگ اور ڈاؤنلوڈ گھنٹے بھر کے لیے اپنی مرضی کے انٹرنیٹ پیکجز کے لیے 100 ڈائل کریں اگر تم اس سے شادی کر لو تو میں تمہیں ساری دنیا کی سیر کراؤں گا کھنگلے انٹرنیٹ پر پوری بات تو سنو یہ چائے نا خبروں کے تفصیل میں خوش آمدیت ناظرین ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور ملک کے اکثر حصے اکثر اقاعت تاریخی میں ڈوبے رہتے ہیں کس حد تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کی جانکاری بھی آپ کو دیں گا اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک پولیس تشدد پاکستان میں کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی شائع کی گئی ہے اور زلفکار مرزا جاتے جاتے بھی برسے ہیں انہی کی گھن گرج پر بات ہوگی سب سے پہلے بولٹن میں ایک فرک کے بعد موبولینک انڈیگو موبولینک انڈیگو موبولینک انڈیگو موبولینک انڈیگو مولک بھر میں لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے پاکستانی ٹیم کے لیے آج پھر انعامات کا اعلان بھی کیا گیا ہے ان سب پر بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ زلفکار مرزا کی اس بات چیز سے جو انہوں نے آج کراچی میں کی ہے سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر زلفکار مرزا کی رخصت منظور ہو گئی اور علاج کے لیے امریکہ آجا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی شولہ بیانی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے آج بھی انہوں نے گرما گرم بیانات دیئے ہیں وزیر تلات سندھ شرجیل انام میمن کا یہ کہہ رہا ہے کہ اتحادیوں کے خلاف دیا گیا کوئی بھی شخصی بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے میں اپنی لیڈرشپ کو صحیح مانتا ہوں اپنی شولہ بیانی کی وجہ سے مشہور زلفکار مرزا آج پھر بولے اور خوب گرج کر بولے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں وزارت سے کس کے کہنے پر ہٹایا گیا جب یہ ڈیمانڈ کرتے تھے مجھے کنوے کیا جاتا تھا آفیشلی صدر صاحب سے بھی اور رحمان ملک صاحب سے بھی اور چیف فنسر صاحب سے بھی تو میں اپنی لیڈرشپ کو صحیح مانتا ہوں کسی بھی اور لیڈرشپ کی بات کیوئی میں غلط بانتا ہوں سابق وزیر داخلہ سن میڈیا سے گفتگو میں جہاں خوب کھلکل بولے وہیں کراچی میں بھتا خوری اور ٹارگیٹ کلنگ کو بھی اپنے خلاف سازش قرار دیا اپنا ٹارگیٹ کلنگ تو ہوگی اور کیونکہ مقصد ختم ہو گیا مقصد اچھی ہو گیا ٹارگیٹ کلنگ کا اور بھتا خوری بھی ختم ہو جائے گی بھتا خوری ختم نہیں ہوگی لیکن جو یہ ڈراما کر کے کسی پہ توپا گیا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی سابق وزیر داخلہ زلفقار مرزا کا یہ بھی کہنا تھا کہ رحمان ملک کے بیانات کو سنجیرگی سے نہیں لینا چاہئے رحمان ملک کا میں نے سنا نہیں تھا یہ بیان لیکن رحمان ملک کے بیانات کو سیریسلی اور مائن نہیں کرنا چاہئے رخصت پر جانے والے زلفقار مرزا نے بیماری کے سوال پر میڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ انہیں بیمار کرنے والے سے رابطہ کرے زلفقار مرزا نے اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جن کی وجہ سے ان کی چھٹی کی درخواست منظور ہوئی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ سے واپسی پر پیپلز پارٹی کے سائے تلے ہی سیاست کریں گے شرجیل میمن نے یہ بات محکمہ اطلاعات حسن کی جانب سے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہی ہے سبائی وزر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ اور وفاق میں تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے دوستو جانب امکم کی جانب سدہ سیپل کو ہونے والے جلسائیام تیاریاں اس کی جاری ہیں متحدہ کے رہنما پاروک ستار نے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین پنجاب کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور دس سپریل کو لہور میں ہونے والا جلسہ ایک نئی تاریخ رکم کرے گا کذاپی سٹیڈیم روڈ پر امکم کے دیگر رہنماوں کے ساتھ ٹریس کانسلس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سفر پہلے تخت لہور اور پھر اسلام آباد کے مسند اقتدار تک جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جلسے کی تیاریاں پورے زور و شور سے کی گئی ہیں یہاں کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے پاروک ستار نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وزیراعالہ پنجاب بھی اس جلسے میں شرکت کرے انہیں دعوت دینے کے لیے وہ جلد ملاقات کے لیے جائیں گے متحدہ قومی مومنٹ نے لاہور میں اس تحقام پاکستان کے جلسے میں شرکت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے دی متحدہ کے وقت نے بابرغوری کی قیادت میں تحریک انصاف کے مارڈل ٹاؤن آفسس میں رہنماؤں سے ملاقات کی جس کے بعد تحریک انصاف پنجاب کے صدر ایسن رشید نے بتایا کہ وہ متحدہ کو خوش آمدید کہتے ہیں جلسے میں شرکت کا فیصلہ سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کرے گی اس معاقے پر متحدہ رہنماؤں رضا حارون نے کہا کہ قومی معاملات پر اتفاق ضروری ہے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے پنجاب کے عوام کو آگے آنا ہوگا وہ لاہور زون کے عراقین رابطہ کمیٹی اور کارکنان سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے الطاف حسین نے کہا کہ جس دن پنجاب جاگ اٹھا پاکستان جاگ جائے گا ماضی میں متاسف کلمکاروں اور تجزیانگاروں نے ایمکیم پر مختلف الزامات لگا کر پنجاب کے عوام کو متنفر کیا اب بھی بعض متاسف اناثر ایمکیم کے خلاف الزام تراشیاں کر رہے ہیں لیکن پنجاب کے عوام سمجھ چکے ہیں کہ متحدہ پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں جوش جانب سخی سرور دربار سے زندہ پکڑے جانے والا خودکش حملہ آور جو دوبارہ خودکش تھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا چند ہی روز پہ خودکش حملے کو حرام خودکشی کہنے لگ گیا ہے اس نے کچھ اور بھی انکشافات کیے ہیں آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں چودہ سالہ عمر نے بتایا کہ اس نے پہلے حملوں کے آدھے گھنٹے بعد اس وقت حملہ کرنا تھا جب میڈیا اور سرکاری لوگ وہاں اکٹھے ہوتے عمر نے بتایا کہ سنگین خان نامی شخص تمام فیدائیوں کو حملے کا ٹارگٹ بتاتا ہے عمر میر علی کے ایک سکول میں پڑھتا ہے اس سخمی حملہ آور نے یہ راز بھی کھولا کہ نئی نامی شخص اسے سکول جاتے ہوئے جنت کی تبلیغ کرتا تھا اور جب یہ مان گیا تو اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیدائی مرکز بھی لے جائے جاتا تھا جہاں کاری زفر کے کیمپ میں تربیت دی جاتی تھی عمر نے ایک اور خوفناف انکشاف کیا کہ میر علی میں مزید ساڑھے تین سو سے زائد خودکش بمباروں کو تربیت دی جا رہی ہے جن میں عربی، اوزبک، تاجک اور پنجابی شامل ہیں چند ہی روز میں اس بچے نے اپنی برین واشنگ کے تمام حقائق بتائے اور اب اپنی حرکت پر پچھتا رہا ہے دہشتگرد اور یہ کافروں پر حملہ بتا کر تیار کرتے خودکش حملہ آور عمر نے زیر تربیت حملہ آور ساتھیوں کو پیغام بھی دیا میں اس کو یہ پیغام لینا چاہیے کہ وہ فیدائی سے انکار کرے یہ فیدائی نہیں ہے یہ خودکشی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس محفو میں کہ خودکشی آرام ہے خودکشی آرام ہے مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے اور میں اس کا یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ خودکشی سے انکار کرے تین اپریل کو دہشتگردوں نے ڈیرہ غازی خان میں دربار سخی سرور پر حملہ کیا پہلا حملہ ایک اٹھارہ سالہ خودکش حملہ آور نے دربار کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر کیا پہلے دھماکے کے بعد زائرین میں جیسے ہی بھگدر مچی تو دوسرے حملہ آور نے سیڑیوں پر خود کو اڑا لیا تھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسانوں کو ایک خوفناک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری جانب کراچی میں بھی دہشت پھیلانے کا ایک واقعہ گزشتہ روز زامنے آیا کراچی پولس نے گزشتہ روز ہونے والے ریمبو سینٹر بندھماکے میں ملاوث دو ملزمان کے خاقے تیار کر لیا ہے اسپیس ادھا ٹاؤن رشاد علی رزا کے مطابق دونوں ملزمان کی عمریں بیس سے پچیس سال کے درمیان ہیں اور یہ خاقے این شہدین کی مدد سے بنائے گئے ہیں پریڈی تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف انتداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دھماکے میں ملوث دونوں ملزموں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں گرمی کی سوغات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گرمی کی آمد کے ساتھ ہی بجلی کا بہران سنگین ہو گیا ہے آٹھ سے بیس گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ سے کارخانے بند مزدور بیروزگار اور عوام پریشان ہو چکے ہیں کس زگاہ کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں گرمی نے ابھی رنگ نہیں جمعیا لیکن لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا پارا چڑھا دیا ہے مری کے یہ تاجر بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر ہیں یہ صرف مری کا مسئلہ نہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں ہر جگہ ہی بجلی کی بندش سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی بات کریں تو ڈی جی خان بہاولپور لوڈران حارون آباد مختوم پور پہوڑا اور میلسی میں آٹھ سے دس گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تھپ ہو گئے ہیں فیصل آباد میں بھی مسلسل چار گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ فیسکو انتظامیہ کی طرف سے جھنگ، توبہ ٹیک سنگ، چنیوٹ اور فیصل آباد کے شہری علاقوں میں بارہ سے سولہ اور دہات میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی بجلی بند رکھی جا رہی ہے فشاور سمیت خیبر پختون خواہ کے حالات بھی مختلف نہیں جہاں ہر گھنٹے بعد تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ادھر کوئٹا میں چھ گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے جبکہ صوبے کے دہی علاقوں میں نو سے بارہ گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وزیرالہ سنگ نے کراچی میں کے ایسی کے جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کے اعلان کا نوٹس لے لیا سنگ کی وزیر الیکٹرک پار شازیہ مری نے یہ کہا ہے کہ وزیرالہ سنگ نے طویل لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج رات اچھلاس بھی طلب کر لیا ہے ادھر کے ایسی کے درجمان آئیشہ رابی کا یہ کہنا ہے کہ سوئی گیس کمپنی اگر دو سو چوہتر ایم ایم سی ایف ڈی گیس پر اہم کرے تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ کھنٹے سے کم کر کے چار کھنٹے کر دیں گے سندھائی کورٹ نے سوئی سادن گیس کمپنی کو حکم دیا ہے کہ کئی ایسی کو روزانہ دو سو ملین مقاف فٹ گیس دی جائے سوئی سادن گیس کمپنی نے چار اپل کو فٹ گیس فیلڈ میں مرمت کی وجہ سے ایسی کو خط لکاتا کہ کمپنی کو دی جانے والی گیس کی فرامی کم کر دی جائے گی اس پر کہ ایسی نے عدالت سے رجوع کر کے موقع پر اختیار کیا لاہور میں جاری غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نے کاروباری طبقے کو کس طرح متاثر کیا ہے یہ جان لاتے ہیں اپنے دمائندے امران خان سے میں اس وقت لاہور کے مصروف سرین بزار اوریگا سینٹر میں موجود ہوں اور لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب لاہور میں آج سے دس گھنٹے جو ہے وہ شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہے ہیں جبکہ جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ بارہ گھنٹے اور اس سے زائد لوڈ شیڈنگ کی جا رہے ہیں